بھوانی نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس میں زبردستی گانجہ بیچنے والے دو اشخاص کو پولیس نے کیا ہے گرفتار تفسیرات کے مطابق بھوانی نگر پی ایس لیمٹس میں ایک شخص کو دو اشخاص نے زبردستی گانجہ بیچنے کی کوشش کی اس کے اطلاع ملنے پر پولیس نے ان دو اشخاص کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے ایک بائیک کے علاوہ ایک چاخو کچھ گانجے کے پیکٹس اور میڈیا کارڈز بھی برامت کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے مزید تفسیلات کل انیس جنوری دوہزار تیویس شام میں پونے ساتھ کو شیک ایجاز نامی شخص ایک گاڑی کے ساتھ پولیسٹیشن کو آ کے کامپلینٹ لارڈز کرے ان کی کامپلینٹ میں انہوں یہ مینشن کرے کہ انیس کے دن صبح پونے چار کے ٹائم وہ گجب گھر کے پاس تھے ان کے گھر کے آس پاس تہرے ہوئے تھے تو کوئی دو شخص جو ان کو الڈی پیشانت کی ہے ان کو ایک قنام عظر ہے اور ایک قنام علمدار دو پرسنس وہ گاڑی پہ آ کے ان کو گانجا بیسلے کی کوشش کرے جب انہوں نئے خریدنا چاہے تو ان کو چاہو سے ڈرائیول کے کامپلینٹ ہے وہ جب انہوں ان کے بھائی کے ساتھ ان کو پگانے کی کوشش کرے تو وہ گاڑی وہیں پہ چھوڑ کے بھاگ گئے ان لوگ وہ گاڑی کے ساتھ انہوں پولیسٹیشن کو آ کے کل پاؤنے ساتھ شام میں کامپلینٹ دیئے کامپلینٹ پہ ایف ایر ریسٹر ہوا ایف ایر ریسٹر ہونے کے ساتھ ہی تحقیقات شروع کرے ہم لوگ اس کے اندر جو افراد ہیں ان دونوں کو بھی ہم کسٹڈی میں لیے کل آہ تو دوران کسٹڈی ان کے پاس سے جو گاڑی برامت ہوئی تھی اور گاڑی کے اندر اور ایک پاکٹ گانجے کے چھوٹی پاکٹ ملی اور جو شخص جو اس میں سے کالمدار بلکہ ہے اس کے پاس سے بھی ایک گانجے کی پاکٹ ملی گاڑی کے اندر ایک نائف بھی ہمیں کو بھرامت ہوئی تو اس بیسیس میں وہ دونوں کو جب انیشیلی آفینس پروو ہوا تو ہم ان کو لیگلی ارسٹ کر دیئے ہیں کوٹ میں پولیس کر رہے ہیں ان کو اور باقی کے تفصیلات انویسٹگیشن کے بعد معلوم ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی انگویری چل رہے ہیں اس کے اندر جو علمدار نام کا شخص ہے اس کے مطابق وہ گھوڑے کی خبر کے پاس سے ایک کوئی لڑا عدمی بیستہ وہاں پہ بھول کے بھول بتایا تھا اس کے اوپر بھی ہم وہ کرنا تھا ہاں ان کے اور ان کے میسیس کے بیچ میں ڈیسپیوٹ تھا اس کے اوپر ایک آلڑی کیس ریسٹر ہوا انہوں کوٹ سے بیل بھی لیے تھے یہ مظہر جو ہے انہوں مپس نام کا چانل چلاتے وہ چانل کے آڑ میں رات بھر پھرتے رہتے اگر کوئی پیٹرولنگ گاڑی یا کوئی کانسٹیبلسن کو رات میں روکے تو بھی میڈیا کا پرسن ہوں میڈیا نیوز کوریز کر کے لیے پھر رہا ہوں بلکہ رات بھر پھرتے رہتے ہیں انہوں ان کے ساتھ یہ بچہ علمدار بھی ان کی گاڑی پر وہ جو گاڑی ہے جس کو ریسٹریشن نہیں ہوئی ہے وہ مظہر کی گاڑی ہے بلکہ معلوم ہوا ابھی باقی کے دیگر تصفیلات انویسٹیکیشن کے بعد معلوم ہوتے ہیں علمدار بھی طلاب کٹے کے رہنے والے ہیں اور مظہر بھی طلاب کٹے کے رہنے والے ہیں بیچ میں کچھ واقفے کے لیے مظہر مغلپورہ لیمٹس میں قرائے سے گھر لیے تھے پھر واپس کٹے میں گھر لیے والکہ معلوم ہوا ان کے بھائی لوگ بھی اس سے پہلے تو کچھ بھی فلکہ تو کچھ بھی ایکٹیوٹیشن کے نیمال ہوئے بھر وہ نو گانجا ایڈکت ہے مالاندار گانجے کی چھوٹے چھوٹے پیکٹس لے کیا کے خود پیتے اور جو بھی ایڈکت ہے ان کو چوری چھپے راتوں میں بیشتے موسیقی